اچھا جی السلام علیکم جی تمام دوستوں کو آج کے لیکچر میں کرتے ہیں خوش آمدید اور آج کے لیکچر ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے ایک تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم باٹم نیوگیشن بار لگانے جا رہے ہیں اب باٹم نیوگیشن بار بہت زیادہ پرابلم کریئیٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے جب باٹم نیوگیشن بار جب پریزیسٹ لگا دیں گے تو جب ہم نے باٹم نیوگیشن بار میں ایک ہوم سکرین یا دو تین سکرینیں اور لگا دیں گے پروڈک سکرین تین چار سکرینوں پر مشتمل ہے ڈیٹیل سکرین بھی ہے اور شاید چیک آر سکرین بھی ہے تو بہت ساری سکرین ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو نیوگیشن نیسٹیڈ راؤٹس کا مسئلہ آتا ہے تو نیسٹیڈ راؤٹس کو کس طرح سینڈل کرنا ہے میں نے بہت سرچ کیا تو میں نے ایک چھوٹا ساپ کو پتا جیم جگلر آپ کو بلکل آسان سا حل پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو جیم جگلر آپ کو بہت ہی آسان سا حل پروائیڈ کرے گی آپ نیٹ پر سرچ کرو گے تو آپ کو بڑے عجیب عجیب کوڈ ملیں گے وہ پتہ نہیں آن جنریٹ راؤٹس کر کے پھر راؤٹس کے اندر راؤٹس پھر راؤٹس کے اندر راؤٹس وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب سلسلہ کرتے رہتے ہیں تو جیم جگلر آپ کے لئے لائے ہے بہت ہی شاندار آفر اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بلکل سمپل طریقے میں نیسٹڈ راؤٹ بارٹم نیوگیشن باہر لگا کے دکھائے گا ٹھیک ہے اوکے جی سو چلتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ جائیں جی ویب سائٹ یہ پڑی ہے اور ہمارے پاس یہ بارٹم پیج ہم نے لاسٹ ٹیم بنا کے رکھا ہوا تھا اس بارٹم پیج کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں بیٹا ادھر دیکھو اس بارٹم پیج کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں نے لاسٹ ٹیم کیا تھا بارٹم پیج سٹیٹ لیس ویجٹ اور یہ بارٹم نیوگیشن بار کچھ ہی سرہ سے لگایا تھا میں ایک بڑا ہی خوبصور سا کام کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ کیا بھلا اس سارے کو کیا کرنے جا رہا ہوں ختم اور یہاں کیا لگانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی پیارا جگار اور وہ کیا ہے جی کپر ٹینو کیفرڈ کپر ٹینو ٹیب سکیفرڈ کپر ٹینو ٹیب سکیفرڈ کپر ٹینو ٹیب سکیفرڈ اگر آپ کو گور آپ نے گور کیور آپ کو زندگی میں اللہ تلال نے اتنا پیسہ دیا ہو اور کبھی کسی دوست تم اللہوں کا امیر ہو اور تم اللہوں کو پاس آئی فون آئے تو تم لوگ دیکھنا کہ آئی فون کو جو وٹسپ میں جو وہ ٹیب بار ہے وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بس اسی کو لگانے جا رہے ہیں بیٹا ترک جالی گٹ تو کیتی ہوئی ہے اب یہ اپنے پاس کیا لیتا ہے ایک لیتا ہے یہ کیا ٹیب بار اور دوسرا کیا لیتا ہے ٹیب بیلڈر سو جو ٹیب بار ہے وہ اپنے پاس کیا چیزیں لے گا ہم یہ کام کرلتے ہیں ٹیب بار لے گا ہمارے پاس کپر ٹینو ٹیب بار اور یہ لے گا ہمارے پاس کچھ آئیٹمز ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے جی میرے پاس ٹیب بیلڈر اب ٹیب بیلڈر کیا لے رہا ہے میرے پاس ایک تو لے رہا ہے جی کانٹیکسٹ اور دوسرا لے رہا ہے انڈیکس اور یہ چیز پرفیکٹ دیٹس اٹ اتنے سے کام سے مارا سارا کام ہو جائے گا اگر ہم سیمپل بار لگاتے ہیں مٹریئر والا ہمیں نیسٹڈ کے اندر نیسٹڈ راؤٹس اور راؤٹس کے اندر راؤٹس لگانے پڑیں گے اور وہ ہمیں چیک کرنے پڑے گا اگر زیرو انڈیکس پہ ہے تو زیرو انڈیکس پہ کون سا پیج کال ہو رہا ہے تو زیرو کے اندر ہم نے پانچ سی پیجز کال کرنے پڑیں گے تو یہ بہت ہی پیارا جو گار ہے سو اب یہاں پہ مجھے کیا لگانا ہے اس کو ایک ریٹرن چاہیے تو میں ریٹرن کیا کر دوں جی سب سے پہلے تو ہوم سکرین یہ تو چلے ہی چلے جب یہ پیج کال ہو اس کے علاوہ ایک میں کیا لگا دوں جی سوچ کیس لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا سوچ کیس لگایا اور سوچ کیس کے اندر کیا کام کیا میں نے یہاں کیا لگا دیا انڈیکس لگا دیا ٹھیک ہے اب یہاں کیس پناتے جاؤ بھئی اگر کیس ہے زیرو ٹھیک ہے اگر کیس کونسا ہے زیرو ہے تو پھر کیا کام ہو پھر یہ کام ہو ہمارے پاس یہ ریٹرن کیا کر دے کپر ٹینو یہاں پہ کچھ آئے گا کپر ٹینو ٹیلو 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 � اور بیلڈر اپنے پاس کیا لے گا ایک کانٹیکسٹ لے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بار یاد رکھنا جہاں بیلڈر لگنا ہے وہاں کانٹیکس تو لگنا ہی لگنا ہے ٹھیک ہے سو بیلڈر کانٹیکسٹ لگانے کے بعد یہ اپنے پاس کیا کرے گا ایک چیز ریٹرن کرے گا ریٹرن ریٹرن کیا کر دے گا یہ کپرٹینو پیج سکیفرڈ کپرٹینو پیج یا ایک تو یہ بار بار جو ہے نا ریٹرن کپرٹینو وہ ہے کپرٹینو پیج کیا ہو گیا اس کو بیلڈر لگایا ایک منٹ رکھو درہ ریٹرن ریٹرن کر دیا جی کپرٹینو پیج سکیفرڈ اوکے اور یہاں پہ چائل پہ میں دے دوں گا اگر کیس زیرو ہے تو یہ کہاں پہ جائے ہوم سکرین پہ چلا جائے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کوپی اور پھر کیا کریں گے پیسٹ پھر کیا کریں گے پیسٹ اور یہاں کیا لگا دیں گے جی کیا لگا دیں گے جی کونسا ہم نے تو بنائی نہیں ہے اور سکرینز ہی نہیں بنائی ہم نے سو ہم نے پروفائل سکرین بنائی ہے اوکے سکرینز کے اندر ہم ایک نیو فائل بناتے ہیں نیو فولڈر بناتے ہیں اور فولڈر کرتے ہیں جی کیا باٹم سکرینز یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ایفیشنٹ ہے اور ہوم سکرین کو اٹھا کے اب اس کے اندر یہاں پہ ایسے کر دیں گے اور موو کر دیں گے دن ہو گیا جی اس کو کر دے دیں جی موو تاکہ اور شارٹ ہمارے پاس کوڑ ہو جائے اس کے بعد ایک نیو فائل بنائی کونسی فیوریٹ سکرین ڈاٹ ڈاٹ اور جلدی سے بنا لی جی کونسا سٹیٹلیس ویجٹ اور کونسی کر دیجی فیوریٹ سپیلنگ ماسٹر توں ہے سکرین اور یہاں کیا کر دیا ہم نے سٹیٹلیس کی جگہ پہ مٹیل ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں کیا کر دیا ہم نے سکیفولڈ اگر تم لوگوں نے بیچ میں نیش ہی ڈالی نا تو ایرر آنے شروع ہو جانے بیٹا چائلڈ ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میں کیا کر دیا جی فی فی رات فیوریٹ کنٹرول سی اور بوٹم سکرین کے دے دوبارہ گیا نیو فائل بنائی اور کونسی بنائی میں نے فیوریٹ ہوگی کارڈ سکرین کلتے ہیں کارڈ سکرین اور یہ ہے مارے پاس فیوریٹ اور یہاں پہ کیا جگہ کارڈ اور کونسی لے کیا ہے ہم لوگ نیو فائل اور پروفائل سکرین ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں کیا کر دیا ہم لوگ پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں کیا کر دیا ہم لوگ پروفائل سکرین اور یہاں کیا کر دیا ہم لوگ پی آر او ایپ آئی ایلی پروفائل پرفیکٹ اس کے علاوہ باٹم شیٹ میں جا کے ایک پروڈکٹ سکرین بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ سکرین ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں پیسٹ کیا اور یہاں کیا کر دیا ہم نے پروڈکٹ سکرین اور یہاں کیا لگ دیا ہم نے پروڈکٹ پرفیکٹ ہو گیا جی اب ہم کہاں پہ جائیں گے جی یہ سکرینز ہماری یہاں پہ سکون سے بن گئی کوڈ ہمارا زیادہ خوبصورت ہو گیا سکرینز کے اندر ایک اور نیو فولڈر بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ بناتے ہیں جی آت سکرینز کے نام سے آت سکرینز اور آت سکرینز کے اندر لاغن پیج ڈال دیتے ہیں اور اکے کر دیا اور سائن اپ سکرین بھی اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں لو جی ہم کوڈ ذرا خوبصورت ہو گیا اپنا اور بہتر ہو گیا ہے دیکھو جی سکرینز کا فولڈر یہ پڑا جس میں سارے سکرینز پڑی ہوئی ہیں سربسیز جوٹلز یہ ہمارے پاس ویژرز کا فولڈر آ گیا یہ سارا کام آف سکرینز سے ہمارے پاس اس سر سے آ گیا کچھ نہ کچھ بہتر لگ رہا ہے اب ہم کہاں پہ جائیں گے جی باٹم پیج کے اندر اور باٹم پیج کے اندر جو ہم کام کر رہے تھے وہ ہم ابھی مکمل کر لیں فرسٹ ہوم سکرین ہے سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے جی پروڈکٹ سکرین کر دیتے ہیں پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے پہلے پروڈکٹ کو لوے گا تو کاٹ جائے گا اس کے بعد یہاں کے آئے گا جی کاٹ سکرین کتنے ہوگی ٹوٹل ہماری یہاں کیس کون سا بنے گا یہاں کون سا کیس بنے گا کوپی کیا پیسٹ کیا کیس نمبر تھیری اور یہاں کے کر دیا ہمارے پاس پروفائل سکرین فیورٹ ہے ہمارے پاس ابھی تک فیورٹ نہیں آیا ابھی تک کیسے جی بڑھ بھی سم لوگیار کنٹرول سی یہاں کیا جائے گا یہاں کیا جائے گی فیورٹ سکرین کیس تھیری جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا کیا بھلا فیورٹ اور کیس فور ہوگا ہمارے پاس پروفائل ٹھیک ہے جی پانچ سکرین نے اپنے بن گیا ابھی دھومیں ٹھنڈ رکھو بیٹا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور اب ہمیں کچھ بنانے کیا آئیٹمز بنانے ہیں سو ہم چلتے ہیں کہاں پر آئیٹمز کے اندر اور آئیٹمز لگاتے ہیں کیا لگائیں گے باٹم نیویگیشن آہ بار آئیٹم اس کو چاہیے کیا ایک آئیکن چاہیے سو آئیکنز ڈاٹ پہلا کیا ہے جی ہوں میں سو ٹھیک ہے جی سیو کر دیا اس کو آہ اس کو یہاں سے نہیں لگاتے اور اس کو یہاں لگاتے ہیں سیو کنٹرول سی کنٹرول بی کنٹرول بی کنٹرول بی کنٹرول بی پانچ سکرینہ برتی ہوگی ہیں جی اور ہوم کی طرف پہ کیا لگا دیں گے اب سیکنڈ کون سی مارے پاس ہے سیکنڈ پروڈیکٹ ہے سو پروڈیکٹ اب یہاں پہ کوئی ہے سر پروڈیکشن پانچ سی آئیٹم آئیٹم شاپ شاپ ہونا چاہیے یس شاپ تو ہے شاپ تو کارٹ کے لیے نہیں کیا ہو گیا کارٹ کے لیے آپ کو کوئی ہو لادا ہوں گے دوسری پڑھو سی اور یہاں کیا جائے گا جی سر کارٹ کا ہیڈ شوکی ہے کیا ہیڈ شوکی ایڈ آئیس یار اس لگے کو جائے چھوڑ کیا ہو باہر اور اس کے بعد کیا ہے فیورٹ سکرین اور پروفائل سکرین سو فیورٹ کا کیا آئے گا جی دل درہ بھرا بھانا چاہیے دل بھی آخر کبھی ہوا ہے ٹوٹا ہوا اور یہاں کیا جگہ جی پرسن پرفیکٹ لیٹس ٹرائی اٹ اب ہم جب لینڈنگ باقی ساری سکرینوں کو میں کیا کر رہا ہوں تباہ و برواد کر رہا ہوں کلوز اڈرز اینڈ سیو بھی کر دیتے ہیں 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 چلو شکر ہے کہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے ابھی بڑی گا اللہ انہی چیزوں سکرین پر یہاں سکیئے ہیں ٹھینکس اور ہم کہاں پہ جائیں گے لینڈنگ سکرین کے اندر اور اگر یوزر نل ہے تو لینڈنگ سکرین میں جائے اور ادر وائز کہاں جائے بارٹم پیج آگے گیا ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کریں تو جی ورکنگ ٹھیک ہے جی اور لگے بھی بڑی پیاری ریا ہے بھی ہوئی دیکھو گے نا فول آئی فون اور مال بڑھنا پنایا تھے اچھا جی پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سی مسئلہ کیا ہو گیا جی ہوم پیج تھوڑا سا اسپانی لگا نہیں سکتے بجبوری ہماری کیونکہ ڈیٹا ہمارا بعد میں اور بھی ایڈ ہوگا ہے نا تو سائدہ سے چھوٹا ہوتا جائے ساروں کا پھر فائدہ نہیں ہے ہم مجھے پتہ جو کرنا ہے دمیں تھند سے رکھو ہم نے کہا لگایا ہے وہ سنگل جائل سکول گیا بتاؤ اچھا ٹھیک ہے اس کی ہائٹمیں ٹونٹی تھیری کی ہوئے نا اس کی ہائٹمیں سیمیٹی ٹو کی ہوئی ہے اس کی ہائٹم تھوڑی سی کیا کرتے ہیں سیونٹی کرتے ہیں کچھ کام ہوئی سکسٹی فائیو کر دیتے ہیں سرے کسٹی دے رہی ہے بہا ہونے لگا ہونے دو منٹ رکھو سکسٹی فول کر دو تو جان چڑھاؤ سکولوں کا مسئلہ دے رہا ہے اس کی ہائٹمیں دیکھا ہے وہ سکولوں لگا ہے دو کونوں کا مسئلہ دے رہا ہے ہاں دو کونوں کا مسئلہ ہے مجھے پتا ہے وہ مسئلہ وہی ہے لیکن وہ بھائی کی رکوامنٹ کو سکتے ہوئی کرنی ہے بعد میں بھائی جا گا ہے جیم جگلر کی بعد میں بات جا کے برائین کریں تو یہ بھائی جان یہ دیکھو جی یہ پرفیکٹ ٹھریکے سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی مزے کی چیز ہے نا اب آگے ہم نے پروجیکٹس جس گارمنٹ پہ کلک ہوگا اسی کی پروجیکٹس شو کروانی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کام کرنا ہے سیکنڈ ہم نے سرچ کیوں لگانی ہے جو جس پروجیکٹ پہ سرچ کرے مطلب پروجیکٹس سرچ کرنا چاہے تو وہ سرچ کر کے آپ کے پاس ٹاپ پر ایشو پچی سکرور کے کام کرنا ہے نئی سکین بناتے ہیں کون سی پروجیکٹس والے میں نے بنائی تھی نا تو اس پہ کام کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو گئے ہم پروجیکٹس سکین کے اندر اور یہاں پہ کیا کام کیا میں نے سب سے پہلے ایک فنکشن بنایا کون سا بھلا ہوم سکین کے اندر کیا ہم پپلر آئیٹمز گیٹ کر رہے ہیں یس گیٹ کر رہے ہیں میں ایک بڑا خوبصت کام کرنے جا رہا ہوں گیٹ ڈیٹے کا فنکشن یہ والا اور یہ والا اس سارے کو میں کیا کرتا ہوں اور نیچے والا کنٹرول سی کیا اور پروجیکٹس سکین پہ یہاں پہ کیا کر دیا اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد سٹیٹلیس ویجٹ کو کیا کر دیا میں نے سٹیٹ فول ویجٹ کر دیا ٹھیک ہے جی پروجیکٹس کو ہم نے کیا کام کیا جی امپورٹ کر لیا اور فائر بیس فائر سٹور کو ہم نے کیا کام کیا اب ہمارے وہ مطلب اب آپ لوگ کا وہ فضول کام کوئی نہیں رہ گیا مطلب جس میں ایرور خسنے والے اور تمام چیزیں ایک دفعہ آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آگے چیزیں بس ملائی ہو نہیں ساری اچھا جی پروجیکٹس ساری ایڈ ہوگی جبکہ میں ساری پروجیکٹس ایڈ نہیں کروانا چاہ رہا میں یہاں پہ صرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کیا پروجیکٹس کا نام اور کیا امیج وہ ہم آگے اور سکرین شو کروائیں وہاں پہ پوری ڈیٹیل آئے دیکھیں ٹھیک ہے سو لیٹس ڈو دس مجھے برینڈ نہیں چاہیے مجھے کیٹیگری نہیں چاہیے مجھے ڈیٹیل نہیں چاہیے پرائس نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے صرف اتنا کام کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور اسکرین پہ جب کلک ہو تو کیسا ریزلٹ شو ہو اس کے اوپر کام کرتے ہیں سب سے پہلے سکیفلڈ لگا لیا ہم نے اور اب سکیفلڈ کے باہر باڈی لگی بھی مارے پاس کیوں نہ یہاں پہ کیا لگا دیں گریڈ ویو بیلڈر گریڈ ویو بیلڈر لگ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی پورا تر پورا کوڈ آگیا ہمیں کو پچھاں سر بھائی ڈاکٹر کے پاس علاج ہر چیز کا ہوتا ہے کروس ایکسز کاؤنٹ کتنا ہوگا آل پروڈیکٹس ڈاٹ لیند اور کونس یہاں سے کر دیا ختم کاؤنٹ کتنے ہوگا بتاو جیسے باتیں کرو گو تو بیٹا ایرر آئیں گے آئیٹم کاؤنٹ کتنے ٹوٹل ہیں یہ کیا کروس ایکسز کاؤنٹ ٹوٹل کتنے ہوگے میں کہتا ہوں دو اور آئیٹم کاؤنٹ کتنے جی آل پروڈیکٹس ڈاٹ لیند ٹھیک ہے جی ریٹرن کیا کر دیں گے ہم لوگ ریٹرن کر دیں گے ایک کونٹینر کونٹینر کے اندر کیا لگا دیا ایک چائل چائل میں کیا لگا دیا ایک کالم کالم کے اندر کیا لگایا ایک چھوڑن چھوڑن کے اندر کیا لگایا جی ایمیج ڈاٹ نیٹ ورک ایمیج ڈاٹ نیٹ ورک اوکی امیج رو لگانے کے بعد یہاں کیا کیا ہے میں نے all products کا index dot image URL ساری امجیز نہیں شو کروانے ہیں یہاں پر کوئی ایک امیج شو کروانے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ dot last image شو کروانے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہاں پہ بعد میں جب اس کے پر click ہوں گے تو پھر وہ proper وہ سارا مال چل رہا گا اس طرح ہو رہا ہے جو زوم کرے پڈیٹس دیکھیں گے وہ نیت نیتے ہو جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے نا تو سید کی خیال ہے کہ آپ کو نیامی مثال چیزیں بنایاں نا 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 بھٹہ پوری پرا مال بنا ہوں گے آپاں height 100 width پہلے پہلے آپ انتے ہیں چیزیں بے چھانا ہے چیزیں جنگے ہیں پیسا نہیں کمانا تھا fit boxfit.cover یہ لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک text لگا دیں گے ٹھیک ہے اور text کیا لگا دیں جی all products index.me urls نہیں all products index. sorry اتنا سا اور کیا کیا یہاں پہ paste it کیا dot product name اب ان پہ click کرتے ہیں فیلحال ہم سارے data show تو کروائیں بعد میں اس کو filter بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ کہاں پڑھا ہے home screen اور home screen کے اوپر کہاں پہ گیا ہم لوگ ہمیں کہاں پہ جانا ہے category home boxes میں ہے نا کیونکہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے مرحال سو category home boxes میں گئے اور یہاں پہ کہاں پہ لگا ہو ہے on tap نہیں لگا ہوگا تو ہم on tap لگا دیں کہاں پہ لگا دیں جی جلدی بتاو یار کچھ تو بتا دیے کرو بھائی اس کنٹینر پہ لگا دیں wrap with کیا لگائیں کونسا کنٹینر کونسا ink well لگا دیتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی تو ہونا اور یہاں کیا لگائیں جی on tap shimmer اور یہاں کیا لگا دیں جی navigator dot push material page route and یہاں کیا کیا میں نے sorry یہاں کیا کیا میں نے builder اور یہاں کیا کیا میں نے پروڈکٹس سکرین پروڈکٹس سکرین پروڈکٹس سکرین دعا کیجئے گا میرے حق میں آمین سوم آمین اس بچے نے مسجد پا کی خدمت کی اس بچے نے مسجد پا کی خدمت کی اچھا جی گارمنٹس پہ کرتے ہیں کلیک آل پروڈکٹس بڑے خوب تونوں تاڑے ہی مارے نہیں ہو گیا ٹھیک ہے تمام پروڈکٹس ہمارے پاس کیا ہو گئے جی شو ہو گئے بس جنہیں مرضی کلیک کر لو یار کیونکہ ہوم سکرین ہی چل رہا ہے ہم یہاں پہ جائیں گے تب یہ پروڈکٹس ہاری شو کروائے گا اس طرح سے ابھی تو ہمارے پاس ہوم سکرین ہی چل رہا ہے مطلب کہ ہوم سکرین بھی یہی ہے نا کلیک کیا تو ہوم سکرین پہ آگیا کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کیسے ہم آگے کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہونے کے بعد ایک کام کرتے ہیں پروڈکٹس سکرین کے اندر یہاں پہ ہم کیا لے کے جائیں ٹائٹل یا کیا لے کے جائیں کیٹیگری کیٹیگری آگے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے کدھر ہے ہماری کیٹیگری جو شو ہو رہی ہے نیچے کئی شو ہو رہی ہے آہ کدھر ہے ٹائٹل کیا لے کے جائیں گے آگے لے کے جاتے ہیں اگلی سکرین کے اندر تاکہ ٹائٹل کی بیس کے اوپر ہم کیا کر سکیں فیلٹر کر سکیں ٹائٹل کی بیس کے اوپر ہم فیلٹر کرنے جا رہے ہیں کیٹیگری اس سکرین میں ڈیفائن نہیں ہے سو کیا لگائیں گے یہاں پہ سٹرینگ ٹائٹل اور اب کیا لگائیں گے پروڈکٹسکرین ٹائٹل پرفیکٹ جی کام ہو گیا اب ہم کیا کرائیں گے جی اس کا کیوں نے ایک ایپ بار بنائیں آہ کیا ایپ بار لگاتے ہیں اور ایپ بار لگانے کے بعد یہاں ابھی فیلال کیا لگائے جی ٹائٹل ٹیکسٹ ٹیکسٹ کیا لگائے جی ویجٹ ڈاٹ کیا نام تو اس کا ٹائٹل یہ تو غلط بات ہے ہمیں تو کیٹیگری ادھر لکھا تھا ہمیں یہاں پہ بھی کیا لکھنا پڑے گا کیٹیگری کنٹرول سی کنٹرول بی ٹھیک ہے جی اور اب ہم گیا جی یہاں پہ اور یہاں کے لکھ دیا جی کیٹیگری save it لیکن سی کیا نمید کیونکہ سٹیٹ فول ہے نا اگر سٹیٹ لیس ہو تو پھر سٹیٹ فول میں ایک نئی کلاس اوپر سے کہیں سے کال ہو رہی ہے دو دو کلاسے بہنی تھی سٹیٹ لیس ہو تو پھر سیمپل ہم کال کرنا تھا گارمنٹس پہ کیا کلیک اور تمام گارمنٹس کی آئٹم تمہارے پاس آنے شروع لیکن یہ تو وہ ہی ہیں ہمیں تو فلٹر لگانا پڑے گا کہ گارمنٹس ہی شو گارمنٹس پہ کلیک کریں تو گارمنٹس ہی شو اگر واپس جاتے ہیں اس میں بھی ساری شو ہوں گی یہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا تو ہمیں چھوڑ دیں چاہیے دنیا یہ تو کہاں جائیں جی پروڈکٹ سکرین کے اندر جائیں اور بھائی جب آپ کو پتہ ہے اور آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو تو بھی اتنی پریشانی کا آئی کی لیتے ہو سنیپ شوٹ ڈارڈ ڈاکس تک کیا ہے لیسٹ ہے لیسٹ ہے نا یہ ڈاکس ایک لیسٹ آف ڈاکس ہے جب لیسٹ ہے تو ویر کی کمانڈ لگا سکتے ہیں تو یہاں ویر ہی کمانڈ لگا دیں لگا دیں لگا دیں آپ لوگ کہتے ہو لگاتے ہیں یہاں کیا لگا ہے ڈاٹ ویر کی کمانڈ لگا دو بھائی باقی سب کچھ بہت رہا نہ دیں کہ بھائی ویر جب یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو آگے جائے نہیں تو بھاڑ میں جائے ٹھیک ہے اب ڈاکومنٹس میں میں کیا کروں گا اگر جو ایلیمنٹ ہے کیونکہ ڈاکومنٹس آپ کون ہینڈل کر رہا ہے ایلیمنٹ ہینڈل کر رہا ہے اگر ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا جو پروڈکٹ نیم ہے وہ ایکوالی ایکوال ٹو ہو جائے کس کے ویجٹ ڈاٹ کیٹیگری کے برابر ہو جائے تو بھائی ہمارے پاس آئے نہیں تو بھاڑ میں جائے لیٹس ڈو دس فارمیسی پہ کلک کریں ڈرتے ہوئے کہ خوشی سے اے ہاں یہ لڑکا بہت انٹیلیجنٹ ہے یہاں کیا لکھیں ہم لوگ کیٹیگری کیٹیگری کے ساتھ مطابقت ہوگی تو ہی وہ فیلٹر ہو کے ڈیٹا آئے گا سو گارمنٹس پہ کلک کیا گارمنٹس ہی آئیں ٹھیک ہے لیکن ہم باقیوں پہ چیک کرتے ہیں فارمیسی پہ کلک کیا تو بھائی ساری فارمیسی پہ اپنینٹ کیوں کرا رہا ہے اپنینٹ ویسے لکھ کراتا ہی نہیں اس کو سب سے بڑا آسان ہل ہوتا ہے ایرر زواد کرنے کا ایرر کومنٹ کرتے ہیں اچھا جی الیکٹرونکس پہ کلک کیا کوئی ایرر نہیں آیا کوئی اپڈیٹ ہی نہیں کیا ہم نے کوئی ایرر نہیں آیا کوئی اپنینٹ کیا تو کسیمیٹس میں کچھ نہیں پڑا ہوتا ہمارے پاس دو چیزوں میں پڑا ہوئے یا تو فارمیسی میں پڑا ہوئے بھائی ریٹا یا تو ہمارے پاس کہاں پڑا ہوئے گارمنٹس میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے نا اب ہمیں کرنا ہے جی فیلٹر سرچ کرنا ہے سرچنگ کرنا ہے کہ اگر ہم بیچ میں کہیں ایف او بھی لکھ دیں تو ایف او کے گینس جتنا بھی ڈیٹا سارا شو کرواتے ہیں سرچ کر کے باقی سارا ختم ہو جائے صرف وہ فیلٹر ہو جائے ہاں اب جیم جگلر میں پڑا رہے ہیں اوکے کیسے کریں ہم لوگ بہت پیرا سوال آپ کا گریڈ ویو کو ریپ وید کیا کر دیا کولم کولم اس کو کیا کر دیا میں نے اکسپانڈیڑ تاکہ ساری جگہ یہ لے لے اور باقی یہاں پہ کیا آجائے جی ٹیکسٹ فارم فیل لگا دو سرچنگ اسی ہی ہونی ہے اور کسی سرچنگ نہیں ہونی ہے ٹیکسٹ فارم فیل لگانے کے بعد اس کو سیو کیا اور دیکھیں سی کہ ماحول کیسا بنتا ہے ٹیکسٹ پہ کیا کلک اور یہس یہ کچھ ہا رہا ہے ٹیکسٹ فارم فیلڈ کے اندر ہم کیا ڈیکوریشن لگا سکتے ہیں اور کون سی لگا سکتے ہیں انپوٹ ڈیکوریشن اور کیا لگا دیں جی بارڈر آؤٹ لائم انپوٹ کدھر گیا آؤٹ لائن انپوٹ بارڈر پرفیکٹ جی سیو کر دیتے ہیں اس کو اتنے کو پینڈنگ کر دیں اس کو تھوڑا سا وہ بھی کر دیں کیا خیال ہے اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کر دیں چلیں تیرے گھانے پر ففٹین کر دیں اچھا جی اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی لگا دیں کیا والا ہنٹ ٹیکسٹ ہنٹ ٹیکسٹ اور کیا لگائیں جی سرچ سرچ فیور فیوریٹ پرو ٹکٹ کیا 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 ہنٹ ہنٹ کیا ہنٹ تو وہ پہلی ہی آ رہا ہے پہلی ہی آ رہا ہے سرچ کر آ رہا ہے پھر آپ حجیب پڑا لکھات میں ہوئی آتا ہوں اوکے جی سرچ فیوریٹ پروڈیکٹ سرچنگ کروانی ہے جی سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے ٹیکسٹ فارم فیل لگانا ہے تو کنٹرولر تو بنانا پڑے گا سو یہاں کیا لگانا پڑے گا ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر اور یہاں کا لگائیں جی کہ سرچ کنٹرولر ایکوال ٹو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر یہ لگانے کے بعد کنٹرولر کیا ہے اب ہم کیا کام کریں گے یہاں پہ ایک آن چینج کی ایک تو ہمیں کیا لگانا ہے کنٹرولر لگانا ہے کنٹرولر کا نام کیا ہے اس سی اور ہمیں کیا لگانا ہے جب بھی ڈیٹا چینج ہو تو فوراں سے اس سے اس سے ٹائم ریزلٹ شو ہو گئے مطلب یہ نہیں کہ پہلے بٹن پہ کلک کریں پھر فیلٹر ہو کے آئے لکھتا جارہا ہے سچ ہوتا جارہا ہے فولی ہیوی مول آن چینج کے اوپر اکرام کریں گے جیسے کہ آپ کو ایک میں ایک جیمپل لکھاتا ہوں یہاں میں اگر پرنٹ کروں پرنٹ اس سی ڈاٹ ٹیکسٹ اب دیکھیں گا اب دیکھیں گا کہ ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا شو کروائے گا میں چلو بھائی سیڈ سٹیٹ کیوں لانا آپ میں کہا ڈیٹا شو کروائے گا آئی آ سوری یہاں پہ جانا ہے اور آئی آ ایم گوڑ ایسا بھی کیا ہوگا اس کو آرہا ہوگا آرہا آ آئے ایم گوڑ آئیم گوڑ بیری گوڈ ٹھیک ہے جی پھر آرہا ہے نا تو ساتھ ساتھ دیٹا ہمارے پاس آرہا ہے اب ہم کیا کام کریں جی سرچنگ کرتے ہیں جی آن چینج کے اوپر یہ لگانے کی بجائے پرنٹ ہمیں ایک فنکشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور فنکشن لگاتے ہیں جی فیلٹر ڈیٹا کے نام سے ایک فنکشن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس فنکشن میں کیا کر دیتے ہیں ایس سی ڈاٹ ٹیکسٹ ایک پاس گواتے ہیں ابھی تک ہم نے فیلٹر ڈیٹا نہیں بنایا ہوا تو فیلٹر ڈیٹے کو ہم اوپر کسی فنکشن میں کہیں بنا لیتے ہیں سو یہاں بنا لیں یہاں بنا لیتے ہیں کیا بلا فیلٹر فیلٹر ڈیٹا اور یہ چیز اور اس میں ایک کیا چاہیے سٹرنگ کیوری کیوری مطلب کوئی بھی کیوری جو ہم چلائیں گے اور وہاں جا کے وہ کیوری کنٹرولر کو سائم دے گی فیلٹر ڈیٹا خوش جی پڑھو سی اب یہاں پہ ہم ایک بنائیں گے لیسٹ لیسٹ کی ٹائپ ہوگی پروڈیکٹس یہ ذرا غور سے سننا یہ مطلب کی میں آپ کو اس لیے بتایا کہ آج کا لیکچر بہت امپوٹنٹ اس لیے ہے کہ بوٹم بار تو اکثر ہر پروڈیکٹ میں لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اور سرچ بھی نائنٹی نائن پرسنٹ ہر پروڈیکٹ میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور لگتی ہے ایسی نا ہر پروڈیکٹ میں لگتی ہے سرچ بھی تو آل پروڈیکٹس یہاں پہ میں نے بنایا جی کیا سرچڈ آئیٹمز کے نام سے ایک کیا بنا لیا جی ایک لیسٹ بنائی خالی لیسٹ بنائی اور کیا کام کیا جب انیٹ سٹیٹ ہو تو سرچ آئیٹم میں سارا ڈیٹا جو آل پروڈیکٹس کا ڈیٹا ہے وہ سارے کے سارا اس میں بھر جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں چھڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک الہدہ سے چل رہا ہے کام چل رہا ہے یہ کام کرنے کے بعد اب ہم کہاں پہ جائیں گے جی یہاں پہ اور یہاں پہ ایک لیسٹ دوبارہ سے بنائیں گے اس کا اور حال بھی ہو سکتا ہے لیکن میں بڑے شورٹ کٹ کی طرف جا رہا ہوں مطلب نا ایک ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے اور شورٹ کٹس بھی ہوں گے آپ کو نیٹ پہ مل بھی جائیں گے لیکن میں کہاں ٹھہرا میں در ٹھہرا سادہ بندہ پروڈیکٹس اور یہاں لگایا جی ڈمی سرچ ایکول ٹو خالی ٹھیک ہے یہ خالی ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا ڈمی سرچ کے اندر ڈاٹ ایڈال جو سرچڈ آئٹمز ہیں وہ ساری بھر جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اگر کیوری ڈاٹ is not ایمپٹی اگر کیوری ایمپٹی نہیں ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سرچنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر کیا پرام ہو تو پھر ایک ڈمی لیسٹ بناتے ہیں اس میں جو کیوری والا ڈیٹا ہے وہ ایڈ کرواتے ہیں ابھی سمجھ آئے گی تھوڑی درے بات کی کیوں میں کر رہا ہوں گے لیسٹ کونسی بنائیجی پروڈکٹس کے نام سے اور یہاں کے لکھا جی ڈمی ڈیٹا ایکول ٹو خالی اور اگر یہ ہو جائے تو پھر یہاں کیا کر رہا ہوں میں یہاں میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس سرچڈ آئٹمز ہیں ڈاٹ ویر کی کیوری لگائیں گے ٹھیک ہے ویر کی کیوری لگا کے نہیں ویر کیوری نہ لگاؤ بھی ایک ایک ٹیکسٹ کے اوپر سرچ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سرچڈ آئٹمز ڈاٹ فور ایچ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے فور ایچ کے بعد یہاں لگاتے ہیں یہاں لگایا جی element ڈاٹ product name ڈاٹ to lower case چاہے وہ مطلب جب بھی وہ کچھ سرچ کرے تو وہ lower case میں ہی ڈیٹ ارزلٹ کرے ڈاٹ کنٹینز کیا کنٹین ہو کیوری اگر product name کے اندر کیوری موجود ہے جو کیوری ہم سرچ کر رہے ہیں تو کیا ہو کیوری کو بھی کیا کرنا پڑے گا میں to lower case safe side تاکہ capital لکھے تو بھی lower case میں جا کے وہ ریزلٹ شو کروائے اب یہ کام تو ہو گیا جی جب یہ کام ہو گیا سو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو ہاں جی ٹھیک ہے اب یہ جو کام ہے سارا یہ والا سارے کا سارا اس کو کس میں رکھ دوں ایک if statement میں رکھ دوں if اور یہ paste اگر contains کرتا ہے تو لگی سمجھ اگر ہر ایک کے اوپر کیوری چلتی گئی لپ لگی اگر وہ data موجود ہے تو تو کیا کا ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں جی تو ہم جو ہم نے جہاں پہ بنایا تھا dummy data dot add صرف add کریں کیونکہ ایک ایک items کو add کرنا ہے نا dot add کر دیں گے کیا element element جو ہے وہ اس میں add کر دیں گے یہ والی element for each لگانے کے بعد نہیں سمی لگی نا تھوڑی چی لگی نا 2% لگی نا دیکھیں آپ کو end result دکھاتا ہوں پھر میں دوبارہ سمجھا لیتا ہوں اچھا اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے تو پھر کیا کر دیں ہم set state یہاں لگائیں اور set state میں کیا کام کریں جو بھی ہمارے پاس all products team dot add all کر دیا جائے اور کیا add کر دوں میں dummy data اس میں add کر دوں میں ٹھیک ہے dummy data میں نے اس میں add کر دیا اور اس کے بعد else condition میں کیا ہو else condition میں ٹھیک ہے else condition میں کیا کام ہو ایک منٹ میں فرشی غلطی کی میں نے اور وہ غلطی یہ کی ہے کہ اس سارے code کو میں کہاں رکھنا چاہتا ہوں sorry اس code کو میں کہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں رکھ سکتا ہوں یہاں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد else کر دیتا ہوں میں else part میں all products میں کیا کام ہو add all کون سا ڈیٹا ایڈ ہو جی searched items otherwise searched items ساری ایڈ ہو جائیں اس کے اندر یا تو اگر موجود ہے تو یہ all products کے اندر dummy data جو ہم نے search کر کے لیا وہ ایڈ ہو نہیں تو کیا کام ہو جی all products کتنی بھی ہیں یہ ساری ایڈ ہو جائیں اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ رہتا ہے اور نیچے ہمارے پاس کوئی شیئر آرہا تھا یہاں پہ کیا لگانا ہے یہ filter data کتنے لوگ ہیں کے چلے گا چلے گا چلے گا 50 50 سالوں دیکھ لیتے ہیں تم لوگ کا 50 50 کیسی کے تیسی کیا سارچ کیا اوہ جو دو منٹ بھائی مجھے خود یقین نہیں ہے کیا لیکن سارچ کروں بڑی سے بیٹا پہلی آرہ ہے میں لکھتا ہوں جی نیکسٹ کرتا ہوں جی تو چلے گا کیسا چلے گا بیٹا جی تو ستاریاں بھی زائے کر رہے سی اپنے فیک منٹ یہاں کوئی گربڑ ہے ایک پر دیکھنے تو dummy data ہو گیا dummy search dot add all یہاں پہ کر دوں میں all products اس میں all products ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر ایک ٹیو ایمٹی نہیں ہے تو میں dummy data بنایا اور یہاں پہ جو dummy search ہے اس کو میں search کرواتا ہوں کچھ اس طرح سے اب چلا کے دیکھتے ہیں جی اور آپ کو سکرین کرواتا ہوں تو آپ کو یقین ہوگا کہ وہاں پہ چلے گیا گورنمنٹس پہ کیا کلک گورنمنٹس پہ کیا کلک اور یہاں کیا لکھا ہے یہاں کیا لکھا ہے لیکن لیکن انہوں نے ہوا ہے کیا ہے فس گیا ہے ویسی اور یہ کوئی اسیں دیکھو روڑا آگئی آہ آٹ آف میموری آٹ آف میموری آچھا یہاں پہ آل پروڈکس پہلے کلیر بھی ہوں دو جا کے یہ شو یہاں پہ بھی کلیر کر دیا اور یہاں پہ بھی کلیر کر دیا ٹھیک اس کو فیلات بعد میں دیکھتے ہیں آگئی چلو اس کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹس پہ کیا کلک اور اور من وہ ایک کچھ نہ کچھ ہوا ہے کلیر ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے چلو 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 عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی تحریکی انصاف چلی اس کو سیب تو کر لیں ہاں ہاں نہیں چل رہا واپس ہم کیوری کی بیس کے اوپر کیوری مطلب پروڈکٹ نیم کی بیس کے پر سرچ کر رہے ہیں سو 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 اگر کیوری ایمپٹی نہیں ہے ڈمی ڈیٹا ہمارے پاس آگیا ہے ڈمی سرچ میں ہم نے تمام ڈیٹا پروڈکٹ ساری ایڈ کر لیں اور اگر کیوری ایمپٹی نہیں ہے تو آل پروڈکٹس ہم نے کر لیں ایڈ اور اس کے بعد ہم نے ڈمی سرچ کے اوپر فور ایچ لگائی اور فور ایچ لگانے کے بعد اگر پروڈکٹ نیم ڈاٹ ٹو لورکیس ڈاٹ کنٹینز کیوری ڈاٹ ٹو لورکیس ہے تو پھر یہ ڈمی ڈیٹے کے اندر تمام ایلیمنٹس کو کر لیں ایڈ اکی تمام ایلیمنٹس کو کر لیں ایڈ اکی جب ایڈ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہاں ہی کوئی روڑا بن رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کو نہیں 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 یہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ کیا بات رہی سیٹ سٹیٹ کیا لگایا ہم نے اور اس کا یہ سارا ہی فور ایچ پہ چل رہا ہے یہ تو غلط بات ہے یہ سارا فور ایچ پہ چل رہا ہے ڈمی ڈاٹ ایڈ اکی ہاں ایک منٹ یہ کام کریں یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ایڈ ایلیمنٹ ٹو لور کیس کرنے کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے یہ والا اس کو یہاں سے کر دیں ختم اور ختم کرنے کے بعد کیوں نہ یہاں پہ لگا دیا جائے یہاں پہ لگانے کے بعد کیوں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا جائے یا یہاں پہ کچھ دربڑ ہے یہ سیٹ سٹیٹ سہی طرح سے نہیں چل رہی ہے اگر کیوں نے اپٹی نہیں ہے تو ڈمی ڈیٹا بنایا اور یہ جو چیز ہے اس کو ذرا ایک پہ پھر سے ختم کرنے دو اور لکھنے دو یہاں پہ ڈمی سرچ ڈاٹ ڈاٹ لگا دیا جی میں نے فار ایچ اور فار ایچ کے اندر میں نے کیا لگایا جی یہاں پہ فار ایچ میں لگایا جی اگر ہمارے پاس ایلیمنٹ کا جو پروڈکٹ نیم ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ کنٹینز ہو جی کیوری ڈاٹ 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 کے برابر تو پھر ہم لوگ اس ایف کے اندر کام کریں ٹھیک ہے اور اس ایف کے اندر ہم لوگ یہاں کر دیں کیا ڈمی ڈاٹ 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 کر دیں ہم اس ایلیمنٹ کو یہ کرنے کے بعد اب ہم چلے جائیں جی یہاں پہ اور یہاں لگا دیں ایک سیٹ سٹیٹ ٹھیک ہے اور یہاں کر دیں اس نے آل پروڈکٹس ڈاٹ پہلے تو کلیر کر دیا اس کے بعد آل پروڈکٹس ڈاٹ ایڈ آل ڈمی ڈاٹ سارا اس میں آیڈ کر دیا آل پروڈکٹس کے اندر ٹھیک ہے جی اب یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس اور جو کنڈیشن آئے گی یہاں پہ اگر آلس لگا دیا جائے یس مطلب کہ اگر کیوری ایمٹی نہیں ہے تو پھر یہ کام پر فارم ہو پہلے ہم وہ اوپر والی ایف کے اندر کام کر رہے تھے جو کہ ایف والی ایف کے اندر کام کر رہے تھے اگر یہ پوری کیوری پروڈکٹ ایمٹی نہیں ہے تو آل پروڈکٹس میں ڈمی ڈاٹا ایڈ کر دو اور آل پروڈکٹس ہمارے پاس کیا ہیں یہ والے آل پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے آلس کنڈیشن میں کیا ہو پھر سیٹ سٹیٹ ہو جائے اور سب سے پہلے تو آل پروڈکٹس کتنے بھی ہمارے پاس سرچڈ والی ہیں وہ ساری کلیر ہو جائے اور ساتھ میں آل پروڈکٹس کے اندر کیا آیڈ کر دو سرچڈ آئیٹمز جو بھی ہمارے پاس اس کو ہم نام چینج کرتے ہیں ٹوٹل پروڈکٹس کر لیتے ہیں ساریٹم پیٹر اب مجھے لگتا ہے نینٹی نین پرشنٹ کے یہ چلے گا سو گارمنٹس پہ کیا کلک اور کسمی سے ریسے میں سے نہیں چل دیا پیشہ کیا پتا چل گی ہو کچھ اور لکھتا ہوں میں نہیں چلا سٹل نہیں چلا چل گیا بھئی تو کیا پتا چل گیا دوبارہ کلیر نہیں چل گیا لیکن چل گیا ہے کوئی دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو جی اب لکھا میں نے فرکزمپل ایم ایم چل گیا ہے واپس کلیر کرنا باقی ہے ایک بار اس کو پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں کوئی اور آئیٹم سرچ کرتے ہیں کچھ چکلنے کچھ چکلنے کلر لکھتے ہیں کلر لکھتے ہیں کلر کلر لکھتے ہیں کلر لکھتے ہیں کلر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی واپس جاتے ہیں تو یہ واپس وہ چیز شو نہیں کروارا اس کو شو کروانے چاہیے مطلب ایمپٹی کلیر ہو جائے اور آئل پرڈکٹس میں سرچڈ آئیٹم زیاد ہو جائے یہ والا کام ابھی تک نہیں ہوا اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا الٹا کرتے ہیں یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں ہم یہ لکھتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس آل پرڈکٹس ہیں کام تو ٹھیک کیا تھا ہم نے آل پرڈکٹس کے اندر ہم نے تمام ڈیٹے کو آئیڈ کر لیا اچھا جی ٹوٹل پرڈکٹس ٹوٹل پرڈکٹس ٹوٹل پرڈکٹس ٹوٹل پرڈکٹس کروا دیں ریٹرن خالی کروا دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ اگر اس نوٹ ایمپٹی ہے تو پھر یہ شو ہو بالکل ٹھیک ہے اور اور آل پروڈکٹس کلیر بھی کر دی اور آل پروڈکٹس میں ڈمی ڈیٹا بھی ایڈ کر دیا اور نیکس جو سیٹ سٹیٹ آلز کنڈیشن میں آئے اس میں ہم نے کلیر بھی کر دیا آل پروڈکٹس اور ٹوٹل پروڈکٹس شو بھی کروا دیں اچھا بٹا یہ زیادہ چی بار نہیں ہے پہلے پہ بھی چلے گا آخری پہ بھی چلے گا اس پہ مرضی چلا ہوں پھر بھی چلے گا ایم اب یہاں جاں ایم میں انساروں میں آئے گا ٹی ٹھیک ہے یہاں لکھا میں نے کیا ٹی لکھا ٹی وی آگیا واپس گئے تو اچھا جی واپس گئے ہیں تو اب وہ کلیر نہیں کر رہا اس کو یہ تو اچھا فیچر ہو گیا لیکن اس کا مطلب پروڈکٹس کلیر تو ہو رہی ہیں پرڈکٹس کلیر کروانا لازمی ہے اور کلیر کروانے کے بعد نیا ڈیٹا بھی آٹ کروانا لازمی ہے ہاں ہاں ڈیمی کلیر نہیں ہو رہی ہے تو اگر کنٹرولر امٹی ہے تو ایلس میں وہ ہی کیا ہم نے کام ہم نے ہم نے سوہ ملکب پروڈکس کلیر کر دیا اور ملکب پروڈکس کلیر کردیا ہاں ملکب پروڈکس کلیر کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ہم نے ہمارے پاس سرچڈ آئٹم یہ سرچڈ آئٹم نہیں یہ کیا ہے ٹوٹل آسل میں یہ ہمارے پاس ٹوٹل پروڈکٹس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوٹل پروڈکٹس اس کا نام میں چینج کر کے کیا کر دوں ٹوٹل آئیٹمز کر دیتا ہوں میں اور جب انیٹ سٹیٹ ہو تو ٹوٹل آئیٹم میں ڈیٹا سارا ایڈ ہو جائے اور انیچے کہیں یہاں پہ بھی کیا جائے جی ٹوٹل آئیٹمز آ جائے دمیلسٹ بھی کھلیے کر دیتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ وہ آل پروڈکٹس میں آڈ ہو رہی ہیں آل پروڈکٹس آل دمی ڈیٹا وہ آڈ دی اینڈ ڈمی ڈیٹے میں آڈ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری ٹھیک ہے نا دیکھنا واپس جا رہا ہے تو واپس اس کو مطلب اس کو نہیں ملے نا تو وہ آل پروڈکٹس میں دوبارہ ڈیٹا ایڈ نہیں کر رہا آہ اب یہ پتہ نہیں کہہ رول ہے آہ 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 یہ بھی ٹھیک ہے فار ایچ بھی صحیح لگائی ہویا اوکے بیٹا یہ ایرر میں نے مشکل وقت میں سوچا اور مجھے نہیں پتا یہ کیسے ریزولف ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن آپ کو میرے ریزولف ہو رہے کا طریقہ بتاتا ہوں کیا طریقہ ہے جی فیوچر ڈاٹ ڈیلیڈ لگایا اور یہاں کیا لگا دیا میں نے ڈیوریشن لگائی اور ڈیوریشن میں نے کیا لگا دیا جی سیکنڈ ایک ون سیکنڈ کے دیوریشن دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا لگا دیا جی یہ جو کوڈ ہے ٹوٹل آئیٹم ڈاٹ آئیڈ آل یہ اس کے اندر مطلب لگایا کہ جی جی مجھے لگ رہا ہے کہ جببدل JUL rebuild ہم ایڈ کر رہے ہیں تو مطلب کے پہلے ڈی asked جی اس کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد سرچ والی پڑژیکٹس ہیں وہ Radio یہ protocol products ہیں نا یہ والی اس کے بعد ب proceed یہ والیجی پڑژیکٹس کم کر رہی ہیں ایک سیکنڈ کے بعد شاید اس وجہ سے سرچنگ والی کیوریشن کی پر یہاں کروانہ جو ہے اب میں لکھتا ہوں یہاں پر نائج کی سو نائکی آ گیا واپس گیا ہے تو سو چاہتے ایک بار سیف کرنا بنتا تھا ایک بار لگا کے دیکھیں ایک بار پھر سے سٹارٹ کر کے دیکھیں اور ایک بار پھر سے دیکھیں یہاں لکھا نائکی اور واپس گیا ہے یس ٹھیک ہے سو یہ میرے پاس لیٹا سارا آ گیا کچھ اور سرچ کریں تو ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ بیٹا ہے ہی نہیں اس کے اندر ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ہمارے پاس ساری آ گئی ٹی شیئرٹ کا سارا ڈیٹا ہے ہمارے پاس یہ شیئرٹ آ گئی اور ان کو واپس جب کیا تو یہ میرے پاس یہ اختم ہو گئی ٹی شیئرٹ ہے کہاں ہے شیٹرنی شیئرٹ یہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں اس کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہاں رہا ہے ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹینک شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹی شیئرٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا سرچنگ کیوری بھی ماشاءاللہ سے بلکہ ٹھیک لی سے کام کر رہی ہے ٹی شیئرٹ اور ہمارا اب واپس جائیں گے تو یہ میرے پاس سکرین بھی آ جائے گی اور جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا بھی میرے پاس آ جائے گا اب جب اس پرڈک پہ کلک کریں گے اب فارمیسی پہ سرچنے کے دیکھ لیتے ہیں فارمیسی پہ کلک کیا اور فارمیسی میں کیا میں نے لکھا جی یہ ساری تو ڈیٹا کی ساری ایک جیسے نہیں کچھ ہے ڈیفرنٹ یہ بھی ٹھیک کرتے ہیں لکھتے ہیں یہاں پہ ٹی بلیٹس ٹی بلیٹس ٹھیک ہے اور اب یہاں ایک پرابلم آنے جب میں ادھر پرڈک پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ تو دے گا کیونکہ ادھر سے ایک ویڈٹ جا رہا ہے جو کہ ایسا نل جا رہا ہے لیکن جب اس پہ اس کو ایک چیز ایک چاہیے چاہیے ایسا کنسٹرکٹر کے اندر ہے نا تو اس کو کیسے منیج کر سکتے ہیں شاید ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے ہم کہیں نہ کہیں ایرر پہ چھوڑیں گے نا آپ کو پتا ہے ہمارا یہی رول ہوتا ہے پرڈکٹ سکرین کے اندر ہم لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں ادھر دیکھنا ذرا یہ کٹیگری آ گیا کیوں نہ یہاں پہ لگائیں اگر ویڈٹ ڈاٹ کٹیگری ایکول ایکول ٹو نل ہے اور کس کو بھی چھوڑ کے یہاں کیا لگا دیں جی آل پروڈکٹس اس طرح کا میں کام کرتا ہوں اگر یہ نل ہوتا ہے تو پھر یہ شو ہو جائے اب ذرا کلک کرتے ہیں آل پروڈکٹس آگئی ہیں لیکن کیونکہ ہم نے فیلٹر لگایا ہوا ہے ویڈر کی کیوری لگائی بھی ڈائریکٹ یہاں پہ یہ کنڈیشن میچ ہوگی تب ہی ڈیٹا سارا شو ہوگا تو اس کو کیسے منیج کریں اگلے لیکچور چلے آج کے لئے اتنا ہی تاکہ ہم پوری اس چھوڑیں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے لائک کیجئے اور آج کے لئے اتنا ہی ہم دعا گو ہیں کہ اگر آپ آپ کو رات کو جب آپ نیند کے بستر میں سویں تو آپ کے خوابوں خوابوں میں کچھ اچھی اچھی فلٹر کی وجڑ سائیں جو کیسے گھوم رہے ہیں بائے بائے اللہ حافظ ٹیون ٹیون خوش آمدید